موسیقی اسلام علیکم پریگرام آپ کی آواز کے ساتھ حاضر خدمت آپ کی میسپان رویزہ راشپور ناظرین کرام ایک خبر سوشل میڈیا پر وائرل نظر آ رہی ہے گردش کر رہی ہے جس میں ایک پولس اہلکار جس نے سرکاری وردی پہنی ہوئی ہے اس کے پاس پسٹل ہے نام ہے شاہد جٹ وہ آپ کو ایک صحافی کے ساتھ نازیبہ الفاظ بولتے ہوئے گالی کے لوچ کرتے ہوئے ایون کے صحافی پر تشدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب یہ ویڈیو کے حوالے سے آپ کو پتہ سوشل میڈیا پر ایک عجیب سا کورام مچا ہوا ہے جس پہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ شخص اس شخص نے بڑا کیا اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے وہ ایک وردی میں تھا اور جب یہ بات آئی جی صاحب تک پہنچتی ہے تو آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ وہ منٹلی ڈسٹرپ ہے آج ہم موجود ہیں آئی جی آفیس میں اور آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ہم آئی جی صاحب سے ان سے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے اس کے بعد ہم لیے چلیں گے آپ کو ہسپٹل میں اور جو ڈاکٹر ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پھر ہم شاہد کے گھر پہ چلیں گے گھر والوں سے بات نہیں کریں گے کیونکہ اپنے دہی کو تو کوئی کھٹا نہیں کہتا ہم مولے والوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آیا شاہد کا ذہنی توازن کب سے خراب تھا اور اگر خراب تھا تو علاج نہیں کروائے جا رہا تھا کیوں نہیں کروائے جا رہا تھا اور وہ ڈسٹرپ کیوں ہیں ہمارے ساتھ رہیے آگے چلتے ہیں اور حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ آئی جی بنجاب ڈاکٹر اسمان انور صاحب موجود ہیں سر thank you so much for your time شکریہ جی سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی ابھی طرح تو ٹھیک ہوں آپ ایک سوالوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے سر ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت وائرل نظر آ رہی ہے گردش کرتی ہوئی جس میں ایک پولیس اہلکار جس میں ایک سرکاری یونین فارم پہنا ہوا ہے وہ ایک نازیبہ الفاظ میں آپ کو پکا رہا ہے لیکن آپ کے عالی ضرفی کا مقام کہ آپ جا کے انہیں گلے ملتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دو لاکھ لوگوں کی فورس ہے اور اگر آپ اس میں بیماریوں کا تناسف دیکھیں تو ہم نے جب ان کے میڈیکلز کروائے تو 6800 کو ہیپیٹیٹس سی نکلا جو ان کو نہیں پتا تھا 1800 کو ہیپیٹیٹس بی نکلا سات ہزار کو ڈیابیٹیز نکلی تو تقریباً اگر آپ دیکھیں تو ہماری 8% جو ورک فورس تھی اس کو جوانی اور میڈ ایج میں وہ بیماریاں لگی ہوئی تھی جو پورے ملک میں ہیں اور مور اور ریس وہی پرسنٹیج تھی جو باقی ملک میں ہے تو اس کے ساتھ ہم نے سائیکلوجیکل پروفائلنگ کرنا شروع کی کانسٹیبلز کی پولیس کی نوکری میں بہت زیادہ سٹریس ہے بہت زیادہ چیلنجز ہیں بہت زیادہ گھر کے نہیں آپ جا سکتے تو پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ بائیپولر ڈیس آرڈر ہے کیا بائیپولر ڈیس آرڈر ایک ٹریٹیبل، مینیجیبل، نوٹ کیوریبل لیکن مینیجیبل چیز ہے جس کے ذریعے آپ موڈ سٹیبلائزر لے کر اور آپ دبائیوں میں انٹی سائیکاٹس لے کے سائیکو تھرپی سے فرنڈز اینڈ فیملی کے سپورٹ جس میں ہم لوگ شامل ہوتے ہیں اور بندے کی سیلس کوپنگ وہ اپنے ایمز کو کم کر دیتا ہے بائیپولر ڈیس آرڈر کے دو فیزن ہے ایک ہے مینیا اور ایک ہے ڈیپریشن مینیا میں بندے کی نیت کم ہوتی ہے اب اس بچے کے جو ہمارا ہے کانسٹیبل اس کے پیروں کے چھالے پڑے وہ چلتا جاتا ہے اس میں انرزی بہت کنگ ہے ڈوپامین زیادہ سیکریٹ ہوتی ہے اور انپیلنس ہو جاتا ہے ڈوپامین اور سروٹینین کا تو میڈیکل ڈیٹیل میں جائے بغیر یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ان دوائیوں اور اس سیکو ٹیرپی اور طریقے سے بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے یہ سیکلوجیکل پروفائلنگ ہم نے شروع کی ہوئی تھی لیکن یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ ہیپیٹیٹس کی طرح ٹیسٹ کر لیں یہ ایسی ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو تھوڑے ٹائم لگتا ہے سیکلوجیس کے ساتھ ہم ٹریننگ شیوٹ میں بھی کر رہے تھے اور ہم نے ہر جگہ شروع کی ہوئی تھی اندر مین ٹائم یہ وائرل ویڈیو آگی کچھ عرصہ پہلے ساتھ سال پہلے سے یہ الائی لے رہا تھا ان دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ کی طرح سے دوائیاں چھوڑ دی تھی جس کی وجہ سے یہ منیا میں تھا آجا سو کال سافی صاحب نے ان کو ایریٹیٹ کیا اور پوچھا تو اللہ عظم نہیں کہتا ہے منیا کے بندہ بہت جلدی وائلنٹ ہو جاتا ہے ہیلوسینیشنز ہو سکتی ہیں ڈیلوجنل بندہ ہو سکتا ہے اور اس میں بہت ساری ریزنز ہوتے ہیں اس کے ہونے کے اور یہ بقاعدہ ٹریٹیبل ہے بقاعدہ مینیجیبل ہے اور لوگ نومل زندگی گزارتے ہیں ہمارے افائی میں بھی ایسے کیسز ہوئے تھے تو اس میں آلہ ظرفی کی قطعا کوئی بات نہیں ہے اس میں صرف اور صرف ڈاکٹر ہونے کی بات ہے اور انسان ہونے کی بات ہے کہ ایک بندہ اگر تو اس کو کے جنمن گریونس ہے اور وہ مینٹل پیشنٹ نہیں ہے یا اس کو کے ریسورٹر نہیں ہے اور وہ گالیاں نکال رہا ہے کسی بھی رہن کے کسی افسر کو یا عوام میں سے کسی کو تو ڈیپارٹمنٹ ایکشن ہونا چاہیے اگر ایک بندہ اپنی سینسز میں نہیں ہے یا اس کو کوئی چیلنج آیا ہوا ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے سر ایک ذرائع کے مطابق ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ ایٹ یئر سے اسلام پورا تھانے میں کام کر رہے تھے مطلب کہ اپنی ڈیوٹی سر انجاب دے رہے تھے تو کیا وہ اس ڈیوریشن میں بھی اس بیماری کی شکار تھے اور اگر تھے تو کیا وہ علاج کیوں نہیں کر رہا ہے یہ بہت اچھا سوال ہے اس سوال آپ نے بڑا دیکھئے یہ بیماری موڈز کو اپر لے جاتی ہے پھر نارمل لاتی ہے پھر ڈیپریشن میں لاتی ہے پھر کبھی اپر لے جاتی ہے کئی کئی سال ریمیشن میں رہتا ہے بندہ ٹھیک رہتا ہے loss of a loved one کسی قریبی کا یا کوئی دھکا یا کوئی دماغی ایسا ٹریجیڈی مل جانا اسے ٹرگر ہو جاتی ہے علاج کروا رہے تھے اور بالکل نارمل ڈیوٹی کا رہے تھے اس وقت وہ منیا کے فیز میں جب وہ منیا کے فیز میں ہوتا ہے تو وہ شخص بعد میں اپنی ویڈیوز دیکھے کہ خود نہیں مانتا کہ میں نے یہ کیا ہے دماغ اتنا تھک چکا ہوتا ہے میموری لاؤس پابلل میں میموری لاؤس سے زیادہ وہ کیٹ سلیپ کہتے ہیں مارد ویڈاوٹ ڈیوٹی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ شخص اس وقت ٹھیک ہو سکتا ہے کہ نہیں اور ٹھیک ہو کے کیا معاشرے کے لئے خطرہ تو نہیں مان جاگا پولیس کی وردی میں اس کے لئے سیکلوجیکل پروفائلنگ شروع ہو چکی تھی لیکن دولہ کی کچھ ٹائم لگے گا تو انشاءاللہ میرا کمیٹمنٹ ہے اس پروگرام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اگر ہمارا ساتھ دیا اللہ تعالی نے مھرمانی فرمائی تو یہ تین دن میں آپ کی حالت دیکھیں کتنی بہتر ہوئی ہے اور دوائی شروع کی ہے دوائیاں تھوڑی سی میں نے ایڈجیسٹ بھی کرمائی ہیں ہم لوگوں نے پروکرسٹرز نے بیٹھ کے بورڈ نے اور انشاءاللہ تری ویکس میں وہ اوٹ آف ویرن تری ویکس انشاءاللہ گھر ہوگا انشاءاللہ صرف سرکاری یونیفارم اور سرکاری آپ کے سکنے پسطل لے کر ایک شخص اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے اور کچھ ڈپریشن کا شکار ہے وہ خطرناک نہیں ہے اسی لئے ہم نے سائیکلوجیکل پروفائلنگ شروع کرائی ہے جو میں نے آپ کو ارس کیا اسی وجہ سے ہم نے ہیبیٹیٹرز بی سی کڈنی لیور ان تمام کے ان جو بلڈ پریشر یعنی ایک پولیس والے کے پاس تو آپ نے اتنا کم پاور کر دیا جسنا ہم فرما رہی ہیں کہ ویپن لے کے ہیں تو بلڈ پریشر کا مریض تب ہی خطرناک ہے نا تو ہم نے دو لاکھ فورس کی کپلیٹ کرائی ہے سیکنڈ کی ویکسنیشن کی ڈوز لگ چکی ان کے گھر والوں کی کروائی ہے تو انشاءاللہ یہ ایک بڑا واقعہ میرے حساب سے تو ہو کے ختم ہو جاتا اگر یہ سوشل میڈیا کے بدمست ہاتھی جھوٹنا بولتے کہ اس کو ملے لاکھر میں ڈالا گیا میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کیونکہ وہ جب پولیس کے خلاف یا کسی اعلیٰ افسر کے خلاف کوئی باتیں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو ہماری بات سنی جاتی ہے آپ جیسے اچھے چینل میں ہمیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور میں نے اب سائکیٹریس سے بات کی ہے ڈاکٹر علی مدی حاشمی سے فیاض احمد حرل سے باقی ہسپیٹل والوں سے کہ جو رشتہ دار میری بات سن رہے ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا اس میسیج کو کٹنا کیجئے گا کیونکہ میسیج ہی ختم ہو جائے گا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں بائی پولر ڈیس آڈر کے مریض یا شیزوفرینیا کے مریض ہیں اور ان کی وجہ سے قابل علاج ہے جس کو لفظ میں لفظ بھی وہ استعمال نہیں کرنا پڑتی کہ چاہ رہا اور میں نے استعمال ہی نہیں کی ابھی تک جس کو آپ کونوٹیشن کر دیتے ہیں کہ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے وہ ایسا نہیں ہے یہ ریورسیبل ہے میرا پیغام ہے تمام ڈاکٹرز کو سائکیٹریس کو سائکالوجسٹ کو کہ جہاں ایسے کیسز ہیں اور ان کو پولیس کی مدد چاہیے تحفظ مراکس پورے صوبے میں موجود ہیں چھٹی دے دیجئے علاج کرا دیجئے چھٹی دے کے علاج کرا کے اس کے زندگی اور اس کے گھر والوں کا پیشہ اس کے ذرگیہ ماشد کی وجہ سے اس کی زندگی اور ان کے گھر والوں کی زندگی بچ جائے گی ان کو ڈسمیس نہ کریں اور ان کا علاج کروا دیں ڈاکٹرز کسی سے پوچھ دیں کہ اپنے علاج ہے بہتری سر بہتری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں دپارٹمنٹ میں یہ تو ایک کیس سامنے آ گیا اس کے علاوہ بھی آپ نے بتایا کہ کیمپین ہم نے آلریڈی سٹارٹ کر دی تھی لیکن انفرشنیٹلی ایک سین اسی درمیان میں آ گیا اب مزید کوئی ایسا بھی چپٹر ہے جس پہ کام چل رہا ہے تو میرا خیال ہے اس کو بھی ہم جس کس جی آپ کی بڑی میرے بانی تینکیو ونس اگین فور آسکنیس قیشن میں نے ارس کیا دس بیماری جن اس میں ٹیبر کلوسز بھی ہے اور تمام انہیپیڈر بی سی سارے اور ہارٹ اور کڈنیز اور دیکھ لیا اس کے علاوہ ہم نے جو سائیکلوجیکل پروفائلی کر رہا تھا بہت ٹائم لگتا ہے وہ ہم نے شروع کر دی ہمارا ایک اور انیشیٹیف تھا ہمارے پھول ہمارے پھول وہ بچے ہیں اور میری ریکویسٹ ہوگی تمام بداروں کے ہیڈ سے بن سکیں کہ اتنا مشکل انیشیٹیف نہیں ہے سپیشل انیشیٹیف کا ڈپارٹمنٹ بڑا اچھا کام کر رہا ہے اس میں انجیوز کار رہی ہیں کہ جو بچے ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہیں چیلنجڈ ہیں آٹسٹک ہیں سیربل پیلسی کا شکار ہیں اٹنشن ڈیفیسٹ ہائپریکٹیوٹی ڈیس آرڈر ہے ڈسلیکسیا ڈسپریکسیا ڈسکیلکولیا ہے یعنی وہ بچہ سلو ہے کسی وجہ سے تو ہم نے ہمارے میکمینین پچیس سو پچاس بچوں کو اون کیا ہے سلسیمیا ہے ان کو ہم الحمدللہ اپنی تنخاؤں کے کٹے ہوئے پیسے سے جو ہمارا ویل فیر فنڈ ہے ان کو ایڈ بھی کر رہے ہیں اور الحمدللہ یہ کچھ بیماریاں اس میں سے بہت زیادہ زبردست پروگریس دیتی ہیں کوکلیر ایمپلانٹس ہیں اٹھارہ لاکھ تیس ہزار کا ایک ہوتا ہے وہ ہم قرار رہے ہیں تو باقی میکمین بھی اس کو کر سکتے ہیں اور سپیشل ایڈوکیشن کاریر ڈپارٹمنٹ is doing a wonderful job in Punjab government ہم ڈپارٹمنٹ کو ہمشہ وہ تو کرتے ہیں اور یہ جو ہمارا ہیلتھ کے الیشییٹیو ہے اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دونوں ہمارے منسٹر صاحبہ ہمارے سیکٹری ہیلتھ علی جان صاحب ان کو ریگلر چیک اپ ہونا چاہتی ہے انہوں نے کمال کر دیا یہ نہیں آبیر اور ہیپیٹرٹس ہی تو بلکل ہی کابلے نہ آجا ہے اس میں کونسی ایسی بات ہے تو گورنمنٹ is doing a great job اچھا سر ایک سوال جو میرے ذہن میں آرہا ہے کہ یہ شاید صاحب جن کے ہم بات کر رہے ہیں یہ mentally disturbed تھے اور جیسے کہ یہ کیس پر ہمیں سول بھوتا بنظر آرہا ہے آپ نے کہا ہے کہ it's been three days and he will be fine انشاءاللہ وہ اپنے اوارڈ میں پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اب ظاہر ہے دو لاکھ کی آپ نے بتایا ہے فورس سے اس میں ظاہر ہے کلاش کرنا identify کرنا کہ کون کون ہے تو اس میں کوئی فاسٹ کام ہو رہا ہے کہ ان کو کیونکہ جیسا آپ نے یہ ڈیسیز کی بات کی ایک تم بندہ جو ہے ڈیپریشن میں آکے بہت شاؤٹ کرتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا ان لوگوں کو ڈیوٹی ان کو کوئی بریک بھی جاری ہے کیا بھی وہ نہ کریں ڈیوٹی میں یہ تو سمجھ نہیں آرہا یا آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ پولیس والی ہیں دیکھئے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے سوال بڑے پرٹینٹ ہیں اور بڑے پرٹیکلر ہیں آپ کا سوال یہ ہے کہ جو پروسسس لو ہے تو ایسا واقعہ دوارہ نہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے ایسی 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 دیکھئے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس میں ہم نے جو ایسی نہیں شروع کر گیا اے کے نام سے شروع کر گیا اور زیڈ تک جا رہے تھے ہم جا رہے تھے وہ جن کو سب سے پہلے ڈسمسل ہو کے بہال ہو ہیں جن کو سزائیں زیادہ مل رہی ہیں دیکھئے ایک بندہ ہے وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑا پرفیٹ جا رہا ہے اور اس کے ریکوڈ میں میرے پاس ازن بندہ ہے ون فورٹی سیونتھ اس کو آئی جی سے آورڈ ملا تو وہ تو نورمل جا رہا ہے بچے ہیں خوش ہے جن کو سزائیں زیادہ مل رہی ہیں جن کی ایپسنٹیز زیادہ ہیں اور ڈاکٹر انام اس کو دیکھ رہے ہیں اور تمام پارکیوز اس کو سپروائز کر رہے ہیں ڈی پیوز بھی کر رہے ہیں تو اس طرح ہم ان کے پاس جا رہے ہیں پہلے جوکے جن کی یہ سزائیں زیادہ ہیں اور اس کے بعد ہم باقیوں کو کرتے رہیں گے تو یہ سپوز کہ آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے ہمارے ایک سائیکولوجسٹ جو ہیں اور پورے معاشرے میں منٹل ہیلتھ میں میری والدہ کہا کرتی تھی کہ کسی بھی بیماری میں اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ کو کہ یہ پیغام آپ آگے ضرور دیجئے گا کسی بھی بیماری میں انسان ہو تو کوئی کسی کی ٹانک کٹ جائے خدا نخواستہ آنکھیں ضائع ہو جائیں خدا نخواستہ وہ لوگ اس کے ساتھ اس کے ترس کھاتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں دغماغی بیماری وہ ہے جس میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور مزاک اڑاتے ہیں تو وہ معاشرہ آج بھی ایسا ہی ہے یہ ٹریٹیبل لوگ ہیں یہ بیماریاں مینیجیبل ہیں بہت اچھی دوائیاں اور ٹیرپیز آ چکی ہیں سو ای سپوز کہ یہ باقی محکموں بھی ہونا چاہیے ان کو ڈسمیس نی ہونا چاہیے اور آپ کے اسٹیم پروگرام سے سارے جو اگر سن لیں اس بات کو کہ تیس شوڑ ناٹ بی ڈسمیسڈ تیس شوڑ بی ٹریٹیڈ اور ان کو ان کے گھر والوں کو بھی سمجھانا پڑے گا اور معاشرے کو خود اس میں بہتر یاد کرنا پڑے گا اور تحفوظ مرکز اس کا کام شروع کر چکا سر تائنکیو سو مچ ایک سب سے خوبصورت بات کہ آئی جی صاحب نے اتنی آسانی سے اور اتنی ایک پولائی انداز میں اس مہتر کو سولف کیا ہے اور سمجھا ہے کہ واقعی میں وہ شخص مینٹلی ڈسٹرب ہے کیونکہ ہم ان کے فاملی سے ملے ہیں ان کے مہولے والوں سے ملے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جی سیون منتھ پہلے ان کے والی صاحب کا انتقال ہو گیا وہ آلریڈی ڈپریشن کا شکار تھے اور آز پاس کے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ اکثر ہی کسی کے ساتھ ان کا جھگرہ رہتا تھا نجانے کیسے درپریشن میں لے سر آپ نے مینٹل کو بہت ہی آسانی سے اور بڑے طریقے سے اس کو ایک تاسوٹ آؤٹ کیا ہے اس کی ایک خوبصورتی کی کیا بچ ہے کہ ایسے معاملات جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اسی طرح سولف ہوتا ہے دیکھئے یہ تو سمپل سا مسئلہ تھا اور اس کو کمپلیکیٹ کر دیا گیا مطلب سسپینڈ نہیں کیا گیا لیکن ان کو الٹا علاج کروایا جا رہا اس طرح کی چیزیں بیمار تھا بیمار ہے اور انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا میں نے بتایا نا loss of a loved one تو پہلے تو ابھی ہماری گوائی دیں کہ وہ بندہ بیمار ہیں اور وہ ہم نے ایکٹنگ نہیں کی ہاں ہم ہی ہاؤسپیٹل بھی جائیں گے اور ان سے ان کو برائی راست ملوائیں گے بھی کہ واقعی میں اور اس کی باتوں میں اس وقت میں آپ کو بتایا نا اس میں ہوتا ہے پہلے ہائپو مینیا انکرانٹر نورمال ہوتا ہے پھر مینیا بھی وہ مینیا کی فارم میں ہے اس کا انٹریو اگر آپ کریں گے تو اس میں میرے ریکویسٹ ایک ہونا کیجئے گا اس میں سجیشن ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا ابھی وہ لائم لائک اس کو بندہ لے کے آئیں میرے یہ ریکویسٹ آپ کو ریکویسٹ ہے تین ہفتے بعد میں خود آپ کے آگے لے کے آجوں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے تو یہ معاملہ ایسا کوئی نہیں اس نہ کہ معاملہ ٹریٹیبل ہے سارے مسائلی حل ہوتے ہیں جیومنی اور فرانس جنگیں کرتے تھے اور آج یہ کرنسی ہے اور ایک بورڈر ہے اور ایک ویزا ہے ان کا تو اور ایک فوجش ہے تو لہٰذا جو ہے نا مسئلے ٹریٹیبل ہوتے ہیں اور یہ تو سادہ سا مسئلہ تھا اور میرے خواہ سے اس میں کوئی میں نے بہت دادہ نہیں کیا رسپانس معاشرے کی طرف سے بہت داد آگیا تینکیو وری مچ اور شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے بولا کہ یہ لاک اپ میں ہے اور یہ جھوٹ ہے اور یہ ڈراما کر رہا ہے آئی جی اور آئی جی کے ایک اور جھوٹ پکڑا گیا تو ان لوگوں کو بھی ایک پیغام دیتے ہیں جو روز ایک نئی پوسٹ ایڈ کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب پولیس کے خلاف ہوئی بھی کتنی پوسٹ ڈیلیٹ کی کرنی پڑی اور تھوکا چاٹنا پڑا اور ہم نے اپنی کتنی پوسٹ ڈیلیٹ کی ہیں اس کا حساب کر لیجئے گا ہماری الحمدللہ ایک بھی نہیں ہے نمبر دو بات یہ ہے آپ کے لئے پیغام یہ ہے کہ انسانوں کا مزاک نہ اڑایا کریں انسان ہوتے ہیں ان کی میمز منا کے ان کے خاندان بہت مشکل ہیں یہ بیماری اور بہت مشکل ہے کوئی بھی بیماری اس ملک میں یا کسی بھی لے گا ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کرتے رہی ہے ہماری ویورشپ بڑھئی ہم نے آپ کی ویورشپ بڑھانے کی وجہ سے آپ کے جھوٹوں کی وجہ سے ہماری سیبن ہنڈر پرسنٹ لائسنسنگ بڑھ گئی ہے جو ہم لوگوں کو سرپ کر رہے ہیں ویڈیو ٹیسٹ ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ اس میں سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں کانٹرویشل کیا جس کی وجہ سے لوگ ہماری بات سن رہے ہیں اور پولیس جو ہے وہ پہلی مرکبہ فور فرنٹ پہ آئی ہے فرنٹ فوٹ پہ آکے کھیل رہی ہے اور انشاءاللہ کھیلتی رہے گئے کیونکہ اللہ ہمارا ہمیوں ناصر ہے سر آپ کی اجازت سے آپ بھی سوال آگے میں کرلوں سر ایک پوست وائرن نظر آری جس میں آپ سٹار لگا رہے ہیں is that fake post شاہد صاحب کو نہیں 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 سٹار کوئی نہیں لگایا جب میں گیا ان سے ملا ہوں شاہد صاحب جو ہیں وہ اپنی پینٹ میں تھے اور اوپر ان کی ٹی شرٹ تھی میں نے ان کو دوسرے اگل کہتا ہے میں اس پر کمفرٹیبل لیتا ہوں اس پر کمفرٹیبل یونیفورم ان کو ہم نے ان کے کپڑے دوسرے دے دیئے نہیں میں ان سے پھرتا رہا ہوں باہر گھونتا رہا ہوں جوکز کرتا رہا ہوں ایک اور میں آپ کو بابتانا چاہتا ہوں شاہد کے بارے میں شاہد اپنی تنخواہ کا ایک روزانہ گریبوں میں بارتا رہا ہے یہ اس ڈائپولر میں بھی ہوتا ہے اور اس کی وہ جیسا بھی انسان ہوگا ہر انسان میں خامنیاں ہوتی ہیں جب میں اسے گپ شپ لگ رہی تھی تو وہ کہتا تھا میں جلدی ڈیوٹی پہ واپس جانا چاہتا ہوں میں لائٹ ڈیوٹی پہ نہیں جانا چاہتا لائنز میں یا کسی جگہ کیونکہ میں جو کماتا ہوں اس میں سے روزانہ کسی نہ کسی گریب کو میں کھانا ضرور کھلاتا ہوں تو جس کا لوگ مزاق اڑا رہے ہیں وہ بسیکلی شاہر جو مزاق اڑا رہے ہیں مزا شاہر بہتری شخص ہوگا آپ کا شکریہ اس پروگرام گناہ دیں